موسیقی ہفتہ یکم جون سال دوہزار انیس کی نیوز بولٹن کے ساتھ میں ہوں دوست مراد بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو ہماری آج کی نشریات عالمی اور علاقہ خبروں پر مشتمل ہوں گے لیکن سب سے پہلے بلوچ راجی آجوئی سنگر میں بلوچ رپبلکن آرمی کی شمولیت کے حوالے سے براس کے ترجمان بلوچ خان کا میڈیا میں جاری کردہ بیان پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حکیم بلوچ بلوچ راجی آجوئی سنگر کے ترجمان بلوچ خان نے میڈیا میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے بی آرے بی بگر نے براس میں شامل ہونے کے لیے خواہش کا اظہار کیا تھا جس پر براس اور بی آرے کے قیادت کے درمیان طویل گفت و شنید ہوئے اور بلوچ قومی تحریک آزادی کے اغراز و مقاصد اور براس کے قوائد و زوابط پر اتفاق کے بعد بی آرے بلوچ راجی آجوئی سنگر کے اتیاد میں بقاعدہ طور پر شامل ہو گئے ہیں بلوچ خان کے مطابق بی آرے کی شمولیت کے بعد براس کی قوت میں مزید اضافہ ہوگا اور یہ ادارہ اب مزید مستحکم ہو گیا ہے اور ہم قومی تحریک آزادی کے مسلح محاظ میں برسر پیکار دیگر ام خیال تنظیموں سے رابطے میں ہیں تاکہ وہ قومی تحریک آزادی کے حساسی اغراز و مقاصد اور براس کے بنیادی شرائط پرشترہ کے حمل کا حصہ بن جائیں اور قومی تحریک کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے مزید منظم کرنے میں اپنا کردار ادا کرائیں براس ترجمان نے مزید کہا ہے براس نے روز اول سے واضح الفاظ میں یہ احلان کیا ہے کہ اس قومی اشتراک عمل کے دروازے دیگر تنظیموں کے لیے ہر وقت کھلے ہیں بلوچ خان نے مزید کہا ہے کہ قومی تحریک میں اتیاد اور اشتراک عمل کا کوئی نعمل بدل نہیں ہوتا اس لیے بلوچ تحریک آزادی میں ہمیشہ اتیاد کی ضرورت محسوس کی گئی ہے لیکن ہم نے ہمیشہ ایسی کوشش سے گریس کیا ہے جس کی بنیادیں روایتی اور انجام مایوس کن ہوں اس لیے مختلف نشیب و فراز سے گزرنے جد و جہد کے تقاضوں اور قومی امنگوں کو ملحوظر نظر رکھ کر 10 نومبر 2018 کو براس کا قیام عمل میں لایا گیا جس میں ابتتائی طور پر بی ایل اے اور بی ایل ایف شامل تھے بعد ازاں بی آر جی بی اس اشتراک عمل کا حصہ بنے اور براس نے مختصر مدت میں جونمایا کامیابیاں حاصل کی جنہیں بلا شبہ اتیاد اور یک جہدی کا سمر کہا جا سکتا ہے اب اس اتیاد و اشتراک عمل میں بی آر اے کی شمولیت یقیناً ایک خوشائند عمل ہے براس کے ترجمان نے امید ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بی آر اے اس اشتراک عمل کے استحکام اور قومی تحریک آزادی کے مسلح ماز میں میند کمیٹمنٹ اور جانفشانی سے اپنا حصہ ادا کرے گا یہ تھی حکیم بلوچ اور اب دیگر خبروں کی تفصیل بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان گوہرام بلوچ نے کہا ہے کہ جمعے کے روز ان کے سرمچاروں نے وادی مشکے گجلی میں قائم فوجی چوکی پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کر کے کابز فوج کو جانی اور مالی نقصان پہنچایا ہے گوہرام بلوچ نے مزید کہا ہے کہ اس چوکی کو کچھ مہینے پہلے کابز فوج نے خالی کر دیا تھا لیکن دو دن پہلے وہ واپس آ گئے تھے جس پر سرمچاروں نے ایک دفعہ پھر حملہ کیا درشت کے علاقے درچکوں میں پاکستانی فوج کے ہاتھوں شدید تشدد کا نشانہ بننے والا بلوچ نوجوان زخموں کی تاب نلاتے ہوئے گزشتہ روز کراچی میں انتقال کیا ہے واضح رہے درشت کے علاقے درچکوں میں پاکستانی فورسز نے حنیف بلوچ ولد مراد جان کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد بندوق کی بٹ سے مار مار کر زخمی حالت میں چھوڑ دیا تھا جسے اندرونی زخم آئے تھے پنجگور کے علاقے وشبود میں بلوچ مزاہمت کاروں اور مقام پولیس کے ساتھ دو طرف جھڑپوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں تفصیلات کے مطابق پولیس کے ساتھ پاکستانی خوفی ایجنسی آئی ایس آئی کے حمایہ زیافتہ ڈیت اسکوارڈ کے اہم کارندے محرولہ عرف محروبی ان کے ہمراہ تھا تاہم کسی قسم کے نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے بلوچستان میں آواران کے علاقے کولوہ کے مختلف دیہی علاقوں میں آج صبح پاکستانی زمینی فورسز نے جاریت اور بربریت شروع کر کے داخلی راستوں کو سیل کرنے کے بعد رودکان آشال بہلور اور سگک کے آبادیوں پر دعوی بول دیا ہے اور گھروں میں تلاشے اور لوٹ مار کے ساتھ خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے آخری اطلاعات آنے تک مذکورہ علاقے اور آبادی فورسز کے محاصرے میں تھے تاہم کسی قسم کے گرفتاری کی اطلاع موصل نہیں ہوئی ہے دوسری طرف پاکستانی فورسز اور خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں نے تم کے علاقے بالیچے میں حاجی یتیک نامی شخص کے گھر پر چھاپا مار کر بلوچ چادر و چاردی والی کو پامال کرتے ہوئے بلوچ خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور گھر میں توڑ پوڑ اور لوٹ مار کیا ہے تاہم چھاپے میں کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے وائس چیرمن ماما قدیر بلوچ نے جبری گمشدگیوں کے خلاف عید کے روز احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے بلوچ قوم سیاسی سماجی جماعتوں طلبہ تنظیموں اور انسانی حقوق کے اداروں کے نام جاری کردہ پیغام میں کہا ہے کہ عید خوشی اور مسررتوں سے بھرپور اسلامی مذہبی اور ثقافتی تہوار ہے لیکن گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے سے بلوچ سندھی پشتون اقوام میں عید کی خوشیاں مان پڑ چکی ہیں اور عید کے روز پیاروں کے جدائی کے زخم مزید گہرے ہو جاتے ہیں لہٰذا عید کے دن تمام طبقہ فکر سیاسی جماعتوں طلبہ تنظیموں سیول سوسائیٹی اور وقلہ برادری کے علاوہ تمام لاپتہ افراد کے لواحقین سے گزارش ہے کہ وہ عید کے دن تین بجے کوئیٹر پریس کلب کے سامنے وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کی جانب سے منعقد ہونے والے مظاہرے میں شرکت کریں بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے مرکزی ترجمان نے اکتیس مئی کو یوسف عزیز مقسی کے برسی کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوسف عزیز مقسی بلوچ قومی تحریک میں جدید نیشنلزم کے بانی ہیں اور یوسف عزیز مقسی صفحے اول کے وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بلوچ سماج اور قومی تحریک میں ادارہ جاتی سوچ کی بنیاد رکھی اور برطانوی سامرہ سے کلمی جنگ اور جد و جہد کے ساتھ ساتھ ریاست کلات پر قابض حکمران خصوصا شاہ سر شمس کے خلاف جاگرداری و سرداری نظام کے خلاف مزاہمت و بغاوت میں نظریاتی و عملی طور پر بہت معصر کردار ادا کیا اور اس کے ساتھ ہی بلوچوں میں قومی شعور پیدا کرنے کی کوشش کی ترجمان نے اپنے بیان کے آخر میں کہا ہے کہ یوسف عزیز مقسی نے اپنے عظم جد و جہد استقامت اور عمل و کردار سے تاریخ پر ایسے انمٹ نقوش چھوڑ کر گیا ہے جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے اور بلوچ نوجوانوں کو خصوصا بلوچ طالب علموں کو چاہیے کہ وہ بھی یوسفی فکر و فلسفے کو اپنا کر بلوچ قومی تشخص اور قومی بقا کے لیے اپنے جد و جہد کو مزید تیز کریں ایک اور بیان میں بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے ترجمان نے مولم آزادی استاد سبا دشتیاری کو ان کی آٹھویں برسی کی موقع پر خراج یقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ استاد سبا دشتیاری جیسے باہمت بہادر باعصول اور اپنے مقصد سے محبت کرنے والے شخصیات صدیوں میں جنم لیتے ہیں انہوں نے قومی مقاصد کی تکمیل کے لیے علمی و عملی میدان میں وہ کارنامہ انجام دیا جو صدیوں یاد رکھے جائیں گے اور استاد سبا دشتیاری نے نوجوانوں خاص کر بلوچ طالب علموں میں قومی آزادی کے لیے وہ جذبہ پیدا کیا جو آج بھی استحصالی ریاست نظام کو چیلنج کیے ہوئے ہیں 23 اپریل 2019 کو کیج سے پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کے ہاتھوں جبری طور پر لا پتہ ہونے والا بلوچ طالب علم رازق ولد عبداللہ گزشتہ روز بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا ہے رازق بلوچ نے حال ہی میں اہمے کلیر کر کے گولڈ میڈل حاصل کیا تھا اور اہم فل کے اسٹوڈنٹ ہیں جعفر آباد کے علاقے استہ محمد میں نہر میں ڈوبنے سے دو کمسن بچے جام بہک ہو گئے ہیں لاشوں کو ضروری کاروائی کے بعد ورسہ کے حوالے کر دیا گیا ہے دوسری طرف یوب سے ڈیرہ اسماعیل خان جانے والی نیشنل ہائی وے پر واقعی انام حسن پٹرول پمپ کے قریب تیز رفتار گاڑی نے راہ چلتے ہوئے چار افراد کو کچل دیا ہے جن میں سے تین جام بہک اور ایک زخمی ہوا ہے جام بہک ہونے والے افراد میں عبدالقدوس انور ناصر اور صحف الرحمان ناصر شامل ہیں حکومت بلوچستان نے عالمی ادارے یونیسیف کی سفارشات پر بلوچستان میں تعلیم کا میار بلند کرنے کے لیے مختلف اقدامات کا اعلان کیا ہے اسی سلسلے میں تعلیمی اداروں سے غیر حاضر رہنے والے اساتحزہ سمیت دو ہزار ملازمین کو معتل کرنے کے حکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے ایک ریپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ بلوچستان کے پرائیمری سکولوم میں سائنس اور ریاضی کے مضامن پڑھانے والے اساتحزہ طلبہ کو میاری تعلیم دینے سے کاثر ہیں بلوچستان کے سیکریٹری تعلیم تجیب لہڑی نے عالمی نشریاتی ادارے سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ بین الاقوام اداروں کی نشان دہی کے بعد بلوچستان میں میاری تعلیم بلند کرنے کے لیے صوبہ حکومت نے ایک جامع پروگرام تشکیل دیا ہے جس کے تحت بلوچستان بھر میں پینتیس ہزار اساتحزہ کو تربیت دی جائے گی خیبر پختوں خواہ کے ظلہ بنوں کے علاقے ممش خیل چنگ اڈا میں نامعلوم موٹر سیکل سوارون نے فائرنگ کر کے ایک سی ٹی ڈی اہلکار کو قتل کر دیا ہے اہلکار کا نام آصف بتایا جاتا ہے جو رزمک میں انٹیلیجنس ڈیوٹی پر تائنات تھا دوسری جانب شمالی وزیرستان کے علاقے دیگان میں ایک عالمی دین عجب نور کو بھی نامعلوم افراد نے قتل کیا ہے اور خیبر پختوں خواہ کے ہی علاقے مان سیرہ تھانہ سٹی حدود بازار میں ایک شخص نے چاکو سے حملہ کر کے اپنے ماموں کو قتل اور تین ماموزاد بھائیوں کو شدید زخمی کر دیا ہے جانبہک اور زخمی ہونے والوں کو فوری طور پر ڈی ایچ کی اسپتار منتقل کیا گیا ہے افغانستان میں جمعہ کے روز امریکی فوج کے کافلے پر خودکش حملہ کیا گیا ہے جس کی زد میں آ کر چار افغان شہری ہلاک اور چار امریکی فوجی زخمی ہو گئے ہیں امریکی فوج نے کابل میں ہونے والے اس حملے کی تشدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی فوجی اہلکاروں کو معاملی زخم آئے ہیں حملہ جلال آباد کو کابل سے ملانے والی شہرہ پر کیا گیا ہے جس کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی ہے ایران نے کہا ہے کہ سعودی عرب علاقہ عوام کو اس کے خلاف بھڑکانے کی ناکام کوشش میں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ شامل ہو گیا ہے ایران نے عرب سربراہی اجلاس میں ایران کے خلاف الزامات کو بے بنیاد لغو اور منگھڑت قرار دیا ہے جس میں سعودی عرب کے شاہ سلمان نے عرب ممالک کے سربراہی اجلاس سے خطاب میں کہا تھا کہ خطے میں ایرانی اشتیال انگیزیوں کو روکنے کے لیے فیصل اکن اقدامات کی ضرورت ہیں امریکی ریاست ورجینیا میں ایک سرکاری عمارت میں ہونے والی فائرنگ کے نتیجے میں بارہ افراد حلق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں حملہ آور کی شناخ ظاہر نہیں کی گئی ہے لیکن پولیس کی جانب سے کی گئی ایک جوابی کاروائی میں حملہ آور کو مار دیا گیا ہے امریکی صدر ٹرمپ نے بھارت کو جی ایس پی ملک کے درجے کے خاتمے کا حکم نامت جاری کر دیا ہے بھارت کو جی ایس پی معتلی پر عمل درامت کا اطلاق پانچ جون سے ہوگا امریکہ کی جانب سے جاری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بھارت کو ایگزیکٹیو آرڈر کے تحت چوبیس نومبر انیس سو پچھتر میں جی ایس پی درجہ دیا گیا تاہم بھارت اب اپنی منڈیوں تک رسائی اور یکسہ موقع فراہم کیے جانے کے یقین دہانی کرانے میں ناکام ہوا ہے جس کے بعد اس سے جی ایس پی ملک کا درجہ واپس لیا جا رہا ہے انگلینڈ میں جاری کرکٹ کے بارویں عالمی کپ کے تیسرے روز نیوزی لینڈ نے سری لنکا کے 137 رنز کا حدف سولہ اشاریہ ایک اور میں بغیر کسی نقصان کے پورا کر لیا ہے کیویز کی طرف سے بیٹنگ کا آغاز کالن منرو اور مارٹن گپٹیل نے کیا گپٹیل نے 78 جبکہ منرو نے 58 رنز کی ناقابل تسکیر ایننگز کھیلی اس سے قبل نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر سری لنکا کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی تھی جس کے بعد سری لنکا کی تمام ٹیم 29 اشاریہ دو اور میں صرف 136 رنز بنا سکی تھی سری لنکا کے کپتان دمت کرونا رتنے نے 52 رنز کی ایننگز کھیلی آج کی نشریات یہی پر اختتام پذیر ہوتے ہیں کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان کی تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ زرنبش ڈاٹ کام کو وزٹ کریں اور اگر آپ زرنبش نیوز بولیٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ